انہوں نے ماسک بھی نہیں پینایا آپ نے ماسک کیوں نہیں پینایا خیلی مارکھ ملوہ ley. میں رہ گیا لگایا ہوا آپ نے کیوں نہیں لگایا ہوا آپ نے کیوں نہیں لگایا ہوا ہوسپیٹل کے اندر آتی ہو ایسے گھومتے یہاں پہ آکے بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا جے کے لنک نیوز میں اور میں ہوں نوید قاضی اس وقت موجود ہوں جی ایم سی رجوری کے باہر اور آپ یہاں پہ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ لائنو میں لگے ہیں جو یہاں پہ ہوسپیٹل کی جو یہاں پہ سلپ ملتی ہے اس کے لیے لوگ جو ہے وہ لائنو میں لگے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ جو یہاں پہ رش ہے صبح صحیح ہم نے دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ جو رش تھا صبح یہاں پہ تھا اور ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ کام ہوا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اتنا رش جو آج جی ایم سی رجوری کے اندر ہے وہ کس وجہ سے ہم نے بھی جو انتظامیہ ہے اس سے یہاں جاننے کی کوشش کی تھی اور ہمیں بھی یہ اطلاع جو ہے وہ معصول ہوئی تھی کہ جو الگ الگ نسسری جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے رجوری کے اندر اس وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ رشار آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو کوویٹ کی ایس او پی ہے اس کی سیدھی سیدھی وائلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر نہ تو کوئی پولیس کا آدمی یہاں پہ موجود ہے اس وقت اور نہ کوئی ہسپٹل انتظامیہ کا جو ان لوگوں کو یہ بتائے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرو لوگوں کو خود بھی جو ہے وہ چاہیے ایس او پیز کو فالو کرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنے آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ماسک بینہ یہاں پر موجود ہے اور یہاں لوگ جو ہیں وہ بہت ہی لاپروائی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنا رش ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ لائنوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل یہاں پہ چپک کے کھڑے ہیں حالیں کہ یہاں پر دو گز کی جو دوری ہے وہ ضروری ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کس طریقے کی جو ہے وہ بیڈ ہے بہت زیادہ رش یہاں پہ آپ کو صبح سے ہی جو ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ رش ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا رش جو ہے یہاں پہ پڑا ہوا اس وقت ہو جی ایم سی رجوری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اندر وارڈس میں بھی دیکھا تھا کہ بہت ہی زیادہ پیشنٹ جو یہاں پہ آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیوں راشہ یہاں پہ راشی کونٹر کم ہے جو پرچیاں کاٹنے والے کونٹر کم سے کم بھی میڈیکل کالے جائے اس میں کم سے کم بھی آٹھ ہونے چاہیے کونٹر پرچی کاٹنے والے اس وقت کتنے کونٹر ہیں یہاں پر ایک دوسرے دو تین کونٹر ہیں یہاں ایک میں پرچی کٹی جاتی ہے ایک میں ریزلٹ اس کا جو فیس اگرہ کارتے ہیں اس میں ہو ہے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ صاف طور پر یہاں پر جس طریقے سے یہ کہہ ر جو کونٹر ہیں اس کی کمی کی وجہ سے لیکن پہلے بھی یہاں پر سیم کونٹر جو تھے وہ وہی ہوتے تھے یہاں پر سیم یہاں پر جو کونٹر لگائے گئے تھے پہلے ابھی بھی وہی ہیں لیکن دیکھیں گے کہ آج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے لوگوں کی یہاں پر اس کا ریزن تو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ کس وجہ سے یہاں پر بھیڑ ہے کہ انیسیسری جو کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہے پیشنٹ ریفر کرنے کی ڈسٹک رجوری جی ایم سی کے اندر لیکن پھ کوئی نہیں ہوتے ریفر کرنے والے وہ یہاں پر ریفر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت ہی زیادہ رش ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ابھی کووڈ ختم نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں گے جمہو کشمیر کے اندر دن دن کیسز نکلنے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ دیکھیں گے گر کوئی کووڈ پیشنٹ ہوا تو دوسرے کو بھی کتنا خطرہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جو ہے وہ چپک کے کھڑے ہوئے آپ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں کو خود چاہیے اس چیز کا جو ہے وہ لوگوں کو خود چاہیے کہ وہ دور دور تھوڑا سا ڈسٹنس بنا کے کھڑے ہوں لیکن آپ ادھر بھی میں آپ کو کیمرہ گھما کے دکھاؤں گا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بیڑ یہاں پہ لگی ہوئی ہے جی ایم سی رجوری کے اندر اور کتنی بیڑھ ہے یہاں پہ اب بھئی آپ نے کیوں نہیں ماسک کیوں نہیں لگایا homo اب یا لیا ہے اب ہسپیٹل کے اندر آئے ہونا یہ ہسپیٹل کے اندر کوئی صحیح بندہ نہیں آتا ہے بیمار لوگ آتے ہیں یہاں پہ لیکن آپ یہاں پر کھڑے ہو بیڑ کے بیچ میں اپنے ماسک نہیں لگایا ہونا ابھی گاڑی میں رہ گیا ماسک لگا ہونا آپ ماصک کو آپ خود بھی اتحاد برتے ہونا آپ نے کیوں نہیں ماسک لگایا ہوا آپ نے کیوں نہیں لگایا ہوا آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی خود کی رسپانسیبلٹی بھی بنتی ہے کہ جب ہسپیٹل کے اندر آئیں تو پراپر طریقے سے آئیں خود کی سیفٹی ہے یہاں پر لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ آئیسولیشن وارڈ کے بار آئیسولیشن وارڈ کے بار بھی لوگ گھومتے رہتے ہیں بینہ ماسک کے گھومتے ہیں یہاں پر لیکن کہ کوئی ڈیسپلین یہاں پر نہیں ہے ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہاں پر کس طریقے سے کم سے کم ڈیڑھ دو سو لوگ ہوں گے کس طریقے سے چپک کے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بہت سے زیادہ راشہ یہاں پر اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ پراپر جو ہے وہ ڈیسپلین مینٹین کر کے رکھے یہاں پر کم سے کم پولیس کا ایک آدمی تو یہاں پر ہونا چاہیے جو لوگوں کو سیریل وائز یہاں سے بیجے اور لوگوں کو بھی کافی پریشانی کا سامنا جو کرنا پڑ رہا ہے وہ نہ کرنا پڑ رہا ہے کیوں کہ کبھی کبھار کوئی امرجنسی پیشنٹ یہاں پہ آتا ہے سیریس پیشنٹ آتا ہے تو اس طریقے کی اگر لائنے لگی رہیں گی یہاں ان کو یہاں سے جو سلپ لینے میں جو ہے وہ کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا امید یہی کرتے ہیں کہ جی ایم سی رجوری کے اندر جو پچھلے کافی عرصے سے یہ سسٹم جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے اس سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس طریقے کا یہاں پہ سسٹم ہے وہ ٹھیک کیا جائے گا اور جو دوسرے دگر جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو الگ الگ تحصیل کے اندر ہسپیٹل ہے وہاں کے اندر جو انیسسری پیشنٹ یہاں پہ جو ریفر کر دیے جائے جس کی وجہ سے ریفر کرنے کی وجہ سے یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش پڑ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ جی ایم سی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر بیڈ کی جو ہے وہ قلت آ جاتی ہے